یرمیہ تیروا باپ خداون نے مجھ سے یوں فرمایا کہ تُو جا کر اپنے لئے ایک کتانی کمر بند خرید لے اور اپنی کمر پر باندھ پر اسے پانی میں مت بھی ہو سو میں نے خداون کے کلام کی موافق ایک کمر بند خرید لیا اور اپنی کمر پر باندھا اور خداون کا کلام دوبارہ مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا کہ اس کمر بند کو جو تُو نے خریدا اور جو تیری کمر پر ہے لے کر اٹھ اور فراد کو جا اور وہاں چٹان کے ایک شگاف میں اسے چھپا دے چنانچہ میں گیا اور اسے فراد کے کنارے چھپا دیا جیسا خداون نے مجھے فرمایا تھا اور بہت دنوں کے بعد یوں ہوا کہ خداون نے مجھے فرمایا کہ اٹھ فراد کی طرف جا اور اس کمر بند کو جسے تُو نے میرے حکم سے وہاں چھپا رکھا ہے نکال لے تب میں فراد کو گیا اور کھودا اور کمر بند کو اس کی جگہ سے جہاں میں نے اسے گار دیا تھا نکالا اور دیکھ وہ کمر بند ایسا خراب ہو گیا تھا کہ کسی کام کا نہ رہا تب خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ خداون یوں فرماتا ہے کہ اسی طرح میں یہودہ کے گھمڈ اور یرشلم کی بڑے غرور کو نیست کروں گا یہ شریف لوگ جو میرا کلام سننے سے انکار کرتے ہیں اور اپنے ہی دل کی سختی کے پیرو ہوتے اور غیر معبودوں کے طالب ہو کر ان کی عبادت کرتے اور ان کو پوچھتے ہیں وہ اس کمر بند کی ماند ہوں گے جو کسی کام کا نہیں کیونکہ جیسا کمر بند انسان کی کمر سے لپتا رہتا ہے ویسا یہ خداون فرماتا ہے میں نے اسرائیل کے تمام گھرانے اور یہودہ کے تمام گھرانے کو لیا کہ مجھ سے لپتے رہیں تاکہ وہ میرے لوگ ہوں اور ان کے سبب سے میرا نام ہو اور میری ستائش کی جائے اور میرا چلال ہو پر انہوں نے نہ سنا پس تو ان سے یہ بات بھی کہہ دے کہ خداون اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ ہر ایک مٹکے میں میں بھری جائے گی اور وہ تجھ سے کہیں گے کیا ہم نہیں جانتے کہ ہر ایک مٹکے میں میں بھری جائے گی تب تو ان سے کہنا خداون دیوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں اس ملک کے سب بشندوں کو ہاں ان بادشاہوں کو جو دعوت کے تخت پر بیٹھتے ہیں اور کاہنوں اور نبیوں اور یرشلم کے سب بشندوں کو مستی سے بھر دوں گا اور میں ان کو ایک دوسرے پر یہاں تک کہ باپ کو بیٹوں پر دے ماروں گا خداون فرماتا ہے میں نہ شفقت کروں گا نہ ریائت اور نہ رحم کروں گا کہ ان کو ہلاک نہ کروں سنو اور کان لگاؤ گھمڑ نہ کرو کیونکہ خداون نے فرمایا ہے خداون اپنے خدا کی تمجید کرو اس سے پہلے کہ وہ تاریخی لائے اور تمہارے پاؤں گھو پاندھیرے میں ٹھوکر کھائیں اور جب تم دروچنی کا انتظار کرو تو وہ اسے موت کے سائے سے بتل ٹالے اور اسے سخت تاریخی بنا دے لیکن اگر تم نہ سنو گے تو میری جان تمہارے غرور کے سبب سے خلوت خانوں میں غم کھایا کرے گی ہاں میری آنکھیں پھوٹ پھوٹ کر روئیں گی اور آنسو بہائیں گی کیونکہ خداون کا گلہ اسیری میں چلا گیا بادشاہ اور اس کی والدہ سے کہے کہ آجزی کرو اور نیچے بیٹھو کیونکہ تمہاری بزرگی کا تاج تمہارے سر پر سے اتار لیا گیا ہے جنوب کے شہر بند ہو گئے اور کوئی نہیں کھولتا سب بنی یہودہ اسیر ہو گئے سب کو اسیر کر کے لے گئے اپنی آنکھیں اٹھا اور ان کو جو شمال سے آتے ہیں دیکھ وہ گلہ جو تجھے دیا گیا تھا تیرا خوشنما گلہ کہاں ہے اب وہ تجھ پر ان کو مقرر کرے گا جن کو تُو نے اپنی حمایت کی تعلیم دی ہے تو تُو کیا کہے گی کیا تُو اس عورت کی مانی دہچی سے درد اضائے ہو درد میں مبتلا نہ ہوگی اور اگر تُو اپنے دل میں کہے کہ یہ حادثے مجھ پر کیوں گزرے تیری بد کرداری کی شدت سے تیرا دامن اٹھایا گیا اور تیری ایڑیاں جبرن برہنہ کی گئیں حبشی اپنے چمڑے کو یا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے تو تم بھی جو بدی کے عادی ہو نیکی کر سکو گے اس لئے میں ان کو اس بھوسے کی مانن جو بیابان کی ہوا سے اڑتا پھیڑتا ہے تتر بتر کروں گا خدا انہ فرماتا ہے کہ میری طرف سے یہی تیرا بخرا تیرا نبا ہوا حصہ ہے کیونکہ تُو نے پس میں بھی تیرا دامن تیرے سامنے سے اٹھا دوں گا تاکہ تُو بے پردہ ہو میں نے تیری بدکاری تیرا ہنہنانا تیری حرامکاری اور تیری نفرت تنگیز کام جو تُو نے پہاڑوں پر اور میدانوں میں کیے دیکھے ہیں اے یرشلم تجھ پر افسوس تو اپنے آپ کو کب تک پاک و صاف نہ کرے گی آمین